عوصب اللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنگیر آج ہماری حدیث نمبر چھتیس اس میں بھلائی کے کام کے بارے میں بتایا جائے گا اور لیکچر نمبر ہمارا ہے گیارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفسہ جو کوئی دور کرتا ہے انمومنن کسی مومن سے قربطن کسی سختی کو تنگی کو من قربط دنیا دنیا کی سختیوں میں سے کسی سختی کو کسی پریشانی کو کسی تکلیف کو دور کرتا ہے کسی مومن سے نفسہ تو دور کردے گا اللہ ہو اللہ انہو اس شخص سے قربطن ایک سختی یا وہ تنگی من قربط یومل قیامت اللہ تعالیٰ اس سے سختی دور کرے گا جو قیامت کی سختیوں میں سے ہوگی ومن یسرہ اور جو کوئی آسانی کرتا ہے علامو سیرن تنگ دست پر اور جو کوئی کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے یسر اللہ تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا علیہ اس پر فِد دنیا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں اس پر آسانی کر دے گا والاخراتی اور آخرت میں ومن سطرہ اور جو کوئی چھپاتا ہے مسلمان کسی مسلمان کا سطرہ اللہ تو اللہ تعالیٰ چھپائے گا فِد دنیا دنیا میں یعنی کوئی کسی کے ایپ پوشی کرتا ہے کسی کے عیب چھپاتا ہے دنیا میں اگر وہ عیب چھپاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے وَالْآخِرَةُ تو اللہ تعالی اس کے آخرت کے عیب چھپائے گا وَاللَّهُ فِي أَوْنِ الْعَبْدِ اور اللہ تعالی اس شخص کی مدد کرتا ہے مَا قَانَ الْعَبْدُ جو کوئی مدد کرتا اس بندے کی فِي أَوْنِ عَخِنِ اپنے بھائی کی مدد کے لئے کوئی شخص کی مدد کرتا ہے اور جو کوئی چلتا ہے طریقا اس راستے پر جل تامیسو جو کہ اس کو طلب کرتے ہوئے جو کوئی علم کو حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے سخل اللہ تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اس کے لئے بھی ساتھ طریقا راستہ تو اللہ اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں جنتی جنت تک وشتما اور نائی کٹھے ہوں گے قومن کوئی بگرو فی بیتن ایک گھر میں من بیوت اللہ ہی اللہ کے گھروں میں سے اگر جب کوئی جماعت یا کچھ لوگوں کا ایک کٹ ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں یتلونو اور وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کی واشا تادا راسونہو اور بہم درس دیتے ہیں ایک دوسرے کو سبق دیتے ہیں بینوں ماپس میں اللہ مگر نزلت نازل ہوتی ہے اعلیم ان پر سکینہ تو سکون تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے سکون نازل فرماتے ہیں وَغَاشِيَتْهُمُ اللَّهُ وَرْرَحْمَتُ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمْ اور ان کو گھیر لیتے ہیں ملائکہ تو فرشتے وَذَكَرَهُمْ اور ذکر کرتے ہیں ان کا اللہ ہو اللہ فی من اس میں جو اندہ ہو اس کے پاس ہیں اللہ پھر ان کا وہاں پر ذکر کرتا ہے جو اللہ کے پاس مخلوق ہے اور اللہ کے پاس کونسی مخلوق ہے فرشتے وَمَنْ مَتْعَ پھر جو کوئی پیچھے کر دے بے ہی اس کے ساتھ عملہ ہو اپنے اس عمل کو نام یسری جو کے آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے تو پھر اس کو کوئی چیز آگے نہیں بڑھا سکتی بے ہی نصبہ ہو اس کے نصب کو تو جو کے جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے جب ہم مدد کرتے ہیں یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کسی مومن بھائی کی مصیبت میں اس کی تکلیف دور کرنے میں اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مسائل اس کی مشکلات جو ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی دور فرما دیتے ہیں اسی طرح سے پھر یہ بھی ہے کہ اگر انسان جو دوسرا مسئلہ جو اس میں بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی تنگدست پر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیں گے اور وہ شخص جو دوسروں سے خوشح قلوبی کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو خرید و فروت کرتے وقت اپنے معاملات جو ہے وہ خشف سلوبی سے ادا کرتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص جو ہیں وہاں معاملہ کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور ان کے درمیان امانت اور دھیانت ہوتی ہے تو تیسرا ان میں اللہ تعالیٰ شامل ہوتا ہے یعنی اللہ کا ہاتھ ہوتا اس پر تیسری جو اس میں بات بتائی گی وہ کیے کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کی تشیر کرنے کے بجائے اس کو اچھالنے کے بجائے اس کی پردہ کوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے جو عیب ہیں جو برائیاں ہیں ان کی پردہ کوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہاں پر پردہ کوشی کر دیں گے جب انسان کے پاس نہ تو وقت ہوگا نہ سہولت ہوگے کہ انسان جو ہیں وہ اپنے برے عمال کے لیے کوئی اچھے میں تبدیل کر سکے یا کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس کی جو عیوب ہیں ان کو چھپا لے گا پھر یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس راستیم اس کو بہت سارے مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے تکالیف برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کی رحم جہاد کے لیے جا رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور اللہ کی ملائکہ فرشتے اس کو اپنی رحمت میں گھیر لیتے ہیں اور وہ شخص کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر یا مخصوص مقامات مساجد ہیں مدارس ہیں وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے پاس اس کے بہترین محفل اور بہترین اس کے جو رفقہ ہے ملائکہ ان میں اس شخص کا ذکر کرتا ہے اور یہی ساری چیزیں اسلام میں اصل میں اس چیز سے انسان کے نصب آگے نہیں بڑھاتا بلکہ اس کے عمال وہ انسان کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اسی سے انسان کی ترقی اور اس کے مال و دولت اثر و سوخ اگر دیکھا جائے تو جو فیرام تھے وہ ان کے سب کے سب مال و دولت یہاں پر رہ گئے لیکن کوئی بھی نام لے با یا ان کے ساتھ اپنی کوئی بھی نسبت وہ سب نہیں کرتا کشو ہو تو یہی چیز انسان کی بقاق اس میں ہے انسان کی عمال کے ساتھ ہے نہ کہ اس کے حسب نصب اور اس کے مال و دولت کے ساتھ اللہ حافظ